دعا اور ازان ڈراما کی آنے والی اپیسوڈز میں پریزے کے علاج کے لیے ڈاکٹر بون مہرو کے میچ کے لیے ازان کو کہتا ہے تو ازان اپنا ٹیسٹ کرواتا ہے تو وہ ٹیسٹ کا ریزلٹ پریزے سے میچ ہو جاتا ہے اس طرح ازان کو پتہ چل جاتا ہے کہ پریزے اس کی بچی ہے اور اس کا باپ وہ ہے نا کے مراد اس طرح ازان پریزے کو اپنا بون مہرو دیتا ہے پریزے کی سرجری ہوتی ہے اور وہ ٹھیک ہو جاتی ہے ازان دعا کے پاس جاتا ہے اس سے کہتا ہے کہ تم نے اتنا بڑا جھوٹ کیوں بولا مجھ سے چھپایا مجھے ہمیشہ یہی کہتی رہی کہ یہ مراد کی بچی ہے مجھ سے سچ چھپا کر میری اولاد کو مجھ سے دور رکھا تو دعا کہتی ہے کہ آپ نے ایک ہی رشتہ میرے پاس چھوڑا تھا اپنے گھر والوں کے کہنے پر پہلے آپ نے دوسری شادی کر لی پھر مجھ پر اتنا بڑا الزام لگا کر مجھے گھر سے نکال دیا میری زندگی کو مشکل بنانے والے ہی آپ تھے اس بچی کو میں نے اکیلے پالا ہے تو میں کیوں اس کے بارے میں آپ کو بتاتی تو ازان دعا سے مراد کے بارے میں پوچھتا ہے تو دعا کہتی ہے کہ اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے مجھے تو لگتا ہے کہ پریزے کے ڈونر کے ایکسیڈنٹ کے بیچھے بھی مراد کا یہ ہاتھ ہے اس طرح دعا ازان کو وجاہت کا بھی بتاتی ہے کہ وہ بھی اسے دمکیاں دیتا ہے ازان پولیس میں جا کر مراد کے بارے میں بتاتا ہے تو پولیس قتل کرنے کے جرم میں مراد کو پکڑ کر لے جاتی ہے ازان دعا کو اپنے ساتھ اپنے گھر میں لے آتا ہے جس پر رومانہ بہت شور کرتی ہے تو ازان اسے اس کے باپ کی سچائی بتاتا ہے اسے طلاق دے گھر گھر سے نکال دیتا ہے اس طرح رومانہ اور اس کے باپ کو بھی ان کے کیئے کی سزا ملتی ہے اور یہ ڈرامائنڈ ہو جاتا ہے